بسم اللہ الرحمن الرحیم لاس سنڈے میں نے آپ سے ارز کی تھی کہ انشاءاللہ ماہ رمضان کے بارے میں بطلب کریں گے اس کے اندر بات یہ ہے کہ عربی میں اسے شہر رمضان کہتے ہیں اور ماہ سیام بھی کہا جاتا ہے شہر رمضان میں دو لفظ ہیں شہر اور دوسر رمضان شہر کا لفظ شہرت سے نکلا آئے ایسی چیز جو مشہور ہو یا ایسی چیز جو اس طرح سے بیان ہو کہ صاف پتہ سے چلے کی یہ فلان چیز سے فلان چیز ہے اور لفظ رمضان اصل میں رمض سے نکلا ہے رمض ورب ہے اس کا مطلب ہے جلا دینا اور رمض سے ایک لفظ ہے رمضا اس کا مطلب ہے گرم پتھر چونکہ رمضان ایسے موسم میں روزے مسلمانوں پر فرض کیے گئے تھے جب گرمی تھی اور عرب کے سہرہ کی گرمی قیامت کی ہوتی ہے اس قدر شدید کپش ہوتی ہے کہ اونٹنی کے بچہ جلس جاتا ہے اس نسبت سے اسے رمضان کہا گیا آج سے چودہ سو پندرہ سو سال پہلے عرب کی معشیت جو کتی اس میں اونٹ کو بہت اہمیات حاصل رہی ہے اور اونٹنی کا بچہ بڑی ویلیویبل چیز تھی عرب لوگوں کے لئے خاص طور پر بددو کے لئے اس لئے اس کو پروٹیکٹ بہت کیا جاتا ہے اس کا خیال رکھا جاتا ہے وہ چونکہ جھلس جاتا گرمی میں اس نسبت سے اس کا نام رمضان رکھا گیا تو یوں یہ شہر رمضان کہلاتا ہے اور ماہ سیام سیام کے بہنی تو آپ سب کو معلوم ہے کسی چیز سے رکھ جانا کسی چیز کا ترک کر دینا سیام کہلاتا ہے اور ماہ مہینے کو کہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ شروع بھی ہر مہینے تین روزے فرض کیے گئے تھے اور دس مہارم کا ایک روزہ اور اس کے بعد پھر جنگِ بدر سے ایک ماہ اور کچھ دن پیشتر مسلمانوں پہ تیس روزے فرض کیے گئے ہیں جنگِ بدر جس ماہینے میں ہوئی وہ رمضان تھا اور مسلمانوں کا پہلا ماہ رمضان تھا وہ جنگِ بدر واقع ہوئی تھی قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے جب بھی مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے یاہیو اللذین آمین ان الفاظ میں مخاطب کیا گیا مسلمانوں کو یہ الفاظ عربی میں تنبیہ کے طور پر بھی استعمال ہوتی ہیں یاہیو اللذین آمین اور ندا دینے کے سلسلے میں بھی استعمال ہوتی ہیں یہ الفاظ اسی لئے جناب حضرت جعفر صادق رحمت اللہ علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ اس ندا سے عبادت کی کلفت اور مشقت لذت میں بدل جاتی ہے روزوں کے سلسلے میں رب تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کرتے ہوئے ہیں فرمایا کہ تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسے تم سے پہلے قوم پر فرض کیے گئے تھے اگر ہسٹری کو تحقیق کی نظر سے دیکھا جائے تو بنی نوع انسان کی پوری تاریخ میں آنے والی جتنی قامے ہیں ان سب پر روزوں کے فرض ہونے کا فتح چلتا ہے حتیٰ کہ حضرت آدم علیہ السلام پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے وہ اس طرح کہ جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے زمین پر روانہ کیا گیا تو یہاں سورت کی تپش سے حضرت آدم علیہ السلام کی جلد جھلس گئی تھی ایک دن حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کے پاس تشریف لائے اور حضرت آدم علیہ السلام سے کہا کہ آپ کی جلد جھلس گئی ہے اس کی رنگت سیاہ ہو گئی ہے میں آپ کو ایک طریقہ بتاتا ہوں اس سے آپ کی جلد کی رنگت دوبارہ سرق و سفرد ہو جائے گی تو حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حضرت آدم علیہ السلام سے یہ ارس کیا کہ آپ ہر چاند کے مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کو روزے رکھ لیا کیجئے تو حضرت آدم علیہ السلام نے جو پہلا روزہ رکھا تیرہ تاریخ چاند کی تو آپ کی جلد کی رنگت سفیدی کی طرف مائل ہو گئی اگلے دن جو روزہ رکھا تو آدھی سے زیادہ جلد کی رنگت سیاہی سے دور ہو چکی تھی اور تیسرے روزے کے بعد جل پھر پہلے جیسی سرخ سفرد ہو گئی تھی اور اسی نسبت سے چونکہ حضرت آدم علیہ السلام کی جلد کی رنگت سیاہ سے سفید ہوئی تھی اس لئے ان تین دن کے روزوں کو ایام بیض کے روزے کہا جاتا ہے یوں حضرت آدم علیہ السلام پر پہلی بار روزے فرض ہوئے تھے وہاں سے یہ سلسل پھر چلا اور بعد میں آنے والی تمام قوم پر روزے فرض ہوتے چلے گئے انہی تین روزوں کی سلسلے میں حضرت علی کرم لوجہو نے ایک روایت بیان کی ہے ایک دن حضرت علی کرم لوجہو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوئے اور سلام عرض کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دے فرمایا علی تمہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام سلام کہتے ہیں اور اس کے بعد فرمایا کہ علی میرے قریب آؤ حضرت جبرائیل علیہ سلام تمہیں کچھ کہنا چاہتے ہیں جب حضرت علی کرم لوجہو تشیب لے گئے آپ صلی اللہ علیہ سلام کے قریب تو آپ نے فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام کا کہنا یہ ہے کہ میں تمہیں تین روزے بتا رہا ہوں پہلے روزے کا ثواب دس ہزار سال کے روزوں کے برابر ہے اور دوسرے دن کے روزے کا ثواب بیس ہزار سال کے روزوں کے برابر ہے اور تیسرے دن کے روزوں کا ثواب تیس ہزار سال کے روزوں کے ثواب کے برابر ہے تو حضرت علی کرم اللہ نے پوچھا کہ حضور وہ تین روزے کون تھے ہیں فروایا کہ وہ تین روزے چاند کے مہینے کی تیرہ چودہ اور پندرہ تاریخ کے ہیں اسی طرح جو دس محرم کا روزہ تھا جو شروع میں فرض ہوا تھا لیکن جب ماہ رمضان کے روزے فرض کر دیئے گئے تو یہ روزے فرض کی کیٹیگری سے ہٹا کے نفلی روزے میں ڈال دیئے گئے دس محرم کا روزہ جب رکھنے کی بات ہوئی تو مسلمانوں میں سے صاحب اکرام میں سے ایک صاحب نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہودی بھی دس محرم کا روزہ رکھ نہیں تو آپ نے فرمایا کہ پھر تم نو اور دس محرم کے دو روزے رکھ لیا کرو کیونکہ مسلمان کسی طور بھی کسی دوسرے مذہب کے پیروکار سے مشابہ نہیں ہوتا جہاں اور معاملات میں سہولت ڈھونڈی اسی طرح روزوں میں بھی سہولت ڈھونڈی تو عیسائیوں کے علماء نے اور ان کے دوسرے مذہبی اکاورین نے اس بات پر اجتہات کیا کہ چونکہ گرمی کے روزے رکھنے سے انسان کی صحت پر براثر پڑھتا اور کام کائج میں رکاوٹ ہوتی اس لیے روزے تو تیسی رکھے جائیں لیکن اس کا وقت ایسا مقرر کر دیا جائے جو موسم بہار ہو گرمی اور سردی کا درمیانی موسم بہار ہوتا تو یوں اس بات پر ان کا اجتہاد ہو گیا کہ روزے ماہ رمضان سے ہٹا کی بہار کے موسم میں لے آئے جائیں اور اسے سن عیسی سے منسلک کر دیا یہ سہولت تو عیسائی علماء اور عقابلین نے دی لیکن اس کے ساتھ یہ شرط کر دی کہ روزے تیس کے بیار چالیس ہو جائیں گے اسی دور میں جو کرسشن بادشاہ تھا اس نے اگر رب تعالیٰ میرا یہ کام کر دے تو میں ایک ہفتے کے روزے اور رکھوں گا باہد یہ یوں عیسائیوں کے یہاں روزوں کی تعداد پچاس ہو گئی تو عیسائیوں پر بھی مسلمانوں ہی کی طرح روزے فرض کیے گئے تھے اسی لیے رب تعالیٰ نے جب مسلمانوں روزے کے بارے میں حکم دیا تو یہ فرمایا کہ تم پر بھی روزے اسی طرح فرض کر دیے گئے جس طرح سے تم سے پہلی عماموں پر فرض کیے گئے تھے وہ اس کو ریفر کر رہا ہے یہ چو لفظ رمضان ہے اس کے بارے کہ رمضان اللہ کے صفاتی ناموں میں سے ایک نام ہے لیکن وقت کے ساتھ یہ روایت ضعیف ہوتی چلی گئی یہ نقطہ میں آپ سے کلیر کرنا چاہتا تھا کہ کبھی کسی وقت آپ کا واسطہ اس روایت پڑ جائے آپ کنفیون نہ ہو یہ روایت ایک زمانے میں بہت سٹرونگ رہی لیکن پھر چونکہ اس کو سپورٹ نہیں کیا جا سکتا کسی دلیل کے ساتھ اس لئے یہ کمزور ہوتی چلی گئی وقت ساتھ یہ روایت ہے البتہ وہ چونکہ عربی لغت اور گرامر کے ذریعے سے ثابت ہوتا ہے رمز اور اس کے وقت رمزا تو وہ زیادہ کرین قیاس ہے کہ اس لئے رمزان کا مہینہ اس کے نام ڈال دیا گیا مجھے احساس ہے کہ آپ کو بڑے بیٹینی سے شب قدر کی پڑھائی کا انتظار ہوگا لیکن وہ میں تو بتانا چاہتا ہوں لیکن مسئلہ یہ ہے کہ معاملات میرے ہاتھ میں نہیں کہ مجھے دیلے کر لیا جاتا میں کیا کروں تو سوائے اس کے یہ ارز کروں کہ میں نیکس سنڈے آپ سے ارز کر دوں ہا اور ویسی بھی زیادہ اچھا یوں رہے گا کہ اس کے فوراً بعد شب قدر یہ میں نہیں کہہ رہا کہ اس کے بعد شب قدر آئے شب قدر تو اکیس اور انتیس کے درمیان کسی وقت بھی ہو سکتی لیکن جو عام طرح پر سمجھا جاتا ہے کہ ستائیس رات کو شب قدر ہوتی ہے ایسا ہوتا نہیں ہے یہ میں آپ سے ارز کر وں کیونکہ پرانی باتیں ہیں تو اس کے بارے میں کہہ آج سے کئی سال پہلے اکیس می رات بھی شب قدر آئی ہے اور پچھلے دس سال میں تئیس می رات تین بار شب قدر کے طور پہ آ چکی پچیس می رات کا مجھے یاد نہیں کہ آئی ہو ستائیس می آئی ہے تو وہ چینج ہوتی رہتی ہے ہر سال مدینہ منورہ میں تو رات پہچانی جاتی ہے اگر اللہ نے اپنا خاص علم نہیں بھی عطا کیا تو بھی وہاں پہچانی جاتی ہے رات ایک عجیب سا نور برستا ہے اس رات میں وہ عجیب سا میں یوں کہہ رہا ہوں کہ ہماری انڈسٹیننگ میں نور دودیا چمکدار روشنی کو کہہ جاتا ہے لیکن ایک نقطہ میں آپ کے ساتھ یہاں کلیر کرتا چلوں کہ رب تعالیٰ کا نور یا رب تعالی کے اردگرد جو نور ہے وہ ایسی سیاہی ہے جس میں سفیدی کی آمیزش ہے اور وہ چمکدار ہے تو سیاہی اور سفیدی کا انتظاج جس میں چمک وہ نور برستا ہے اس رات اور خاص طور پر مذہب نبی صلی اللہ پہلے اتوار آئے گی اور اس دن کوشش کروں گا کہ میں لیٹ نہ ہوں اور آپ کو شب قدر کے بارے میں بھی ارس کر دوں گا کچھ جو کچھ مجھا معلوم اطلب ہوتا تھا اور اس رات میں مقبول عبادات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق اور اولیاء اکرام کے معاملات کے مطابق وہ میں آپ سے ارس کر دوں ویسے تو رب تعالیٰ کے ساتھ جیسا وہ ہے مہربان اور درگزر اور متوازو اس کی صفات کے پیش نظر اور دوسرا کہ وہ دلوں کے بھید جامتا ہے ظاہر اور پوشیدہ چیزوں سے واقف ہے تو وہ عبادات کے الفاظ کو تو شاید نہیں دیکھتا وہ انسان کے اخلاص کو دیکھتا ہے کہ کس خلوص اور کس جذبے کے ساتھ کوئی انسان اس کی عبادت کر رہا ہے رب تعالیٰ کو اپنے وہ بندے بڑے عزیز ہیں ایسے بندوں کی عبادت بھی قبول فرماتا ہے جو قطعی طور پر امی ہیں قرآن پاک نہیں پہے اور کسی وجہ سے یا تو نماز انہیں آتی نہیں یا ان کے ذہن سے مہب ہو گئی ہے اور وہ بڑی محبت خلوص سے اللہ کے حضور جھکتے ہیں نماز پڑھتے ہیں اور نماز میں بجائے تلاوت کرنے کے وہ بسم اللہ رحمان رحیم پڑھتے چلے آتے ہیں لیکن ان کے خلوص اور ان کی محبت کی وجہ سے رب تعالیٰ اور اپنی متوازو وزہدار صفات کی وجہ سے اور دلوں کی راز سے واقف ہونے کی وجہ سے ان کی عبادت کو بھی قبول کرتا ہے اور بسا وقت وہ بڑے بڑے صاحب علم لوگوں پر بازی لے جاتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں اسی وجہ سے کہ ان کا اخلاص اور ان کی محبت اور ان کا جنون اور عشق اللہ کے لیے بہت شدید ہوتا ہے صاحب علم سے بازی لے جاتے ہیں رب انہیں نواز دیتا ہے ان کو سینے سے لگاتا ہے ان کو پیار کرتا ہے ان کو اپنے قربت عطا فرما دیتا ہے اپنی دوستی عطا کر دیتا ہے اہم یہ نہیں ہے کہ ہم نے کیا پہا کل لفظوں میں رب کو پکارا اہم یہ ہے کس جذبے سے پکارا اس کے اندر اخلاص کتنا تھا اور عشق کی شدت کیا تھی کس درجے کی شدت ہے وہ اہم ہے رب کو وہ عزیز ہے لیکن آپ کی تسلی کے لیے میں پھر دعائیں اور کوشش کروں گا کوئی دعائیں اور عبادات آپ ایک ریزنز میں ارز کر دوں میری آپ سے ریکمینڈیشن یہ ہوگی کہ الفاظ کے پیچھے نہ دوڑیے بلکہ دل میں رب کا عشق جگائیے اور اس عشق میں ڈوب کر آپ اسے کسی نام سے پکار لیجئے اسے کسی انداز میں پکار لیجئے انشاءاللہ وہ جواب دے گا اور وہ ٹوٹی پھوٹی عبادت تھی کو قبول فرما لے گا اس کی دو مثالیں میں ارز کر سکتا ہوں آپ کے خدر میں حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کی زبان صاف نہیں تھی الفاظ کی ادائی میں لیکن آپ کی دیوی آذان ہی سب سے زیادہ عظیب ہوئی پھر پھر رب رب اس کا انام ضرور دیتا ہے اہم یہ ہے کہ آپ رب سے عشق کیجئے اور پھر دیکھئے اللہ اللہ آپ کی پکار جواب کتنی جلدی دیتا ہے انشاءاللہ سنڈے امید ہے کہ میں بروقت حاضر سنڈے سنڈے